ماشاءاللہ حضرت آن لائن ایک سوال آیا ہے تہا احمد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایک لاکھ نیکیوں والا دروش شریف ہے یا ایک لاکھ عجر والا دروش شریف ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے کیا پریسکرائب کریں گے لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنی پہچان ہو رہی ہے کہ ہم دروش شریف پڑھ کے اپنی زیادہ بولنے کی بیماری کو دور کر دیں تو حضرت اس کی بھی اصلاح فرما دیجئے دروش شریف اس میں معاون ثابت ہو سکتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک لاکھ نیکیوں والا جو دروش شریف ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا ہے یہ دروش شریف سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ اب جو عاشق اپنے محبوب کا ذکر ہر ہر کرتا رہے اور اس محبوب کے ذکر ہی میں اپنے آپ کو لگا لے تو ظاہر ہے یہ کسرد کلام کی جو ہیر سے ختم ہو جائے گی خضل گوئی کی عادت ختم ہو جائے گی چنانچہ ایک صحابی نے تو کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ سارے اوقات جو ہے وہ فرائض واجبات کے علاوہ سارے اوقات دروشی پڑھنے میں لگا دیئے تو نبی پاسٹو سے اتنے خوش ہوگا کہ چیرہ خوشی سے آپ کا تمتما گیا فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ تمہاری دنیا کی ساری ضرورتوں کا کفیر ہو جائے گا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری نجات کر دیں گے ظاہر ہے انسان کو یہ تو چاہیے کہ دنیا کی کفالت ہو جائے اور آخر میں اللہ کی کفیت ہو جائے تو بس انسان کی دنیا آخر سورگی یہ تو چاہتا ہے اور دروشی میں نبی پاسٹو سے یہ بتا دیا کہ جو ہر وقت دروشی پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ انامتہ فرما دیتے ہیں تو بلکل صحیح ہے کہ ایک لاکھ نیکیوں والا کے دروشی آپ کے پاس موجود ہے تو بلکل آپ اس دروشی کو پڑھیں وہ ایک لاکھ والے کو اگر سو دفع پڑھ لیا تو آپ دیکھیں کہ کتنے لاکھ اس کی نیکیاں ہو گئی ہیں تو اس دروشی کی کسرت کریں اور دروشی کی کسرت کا ایک فائدہ ہی بھی ہوتا ہے کہ زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے زبان جب پاکیزہ ہوتی تو پاکیزہ کلام اس سے صادر ہوتا ہے پھر فضولیات اور آل فال قسم کی باتیں اس کی زبان سے نکلتی نہیں اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اس میں خود اللہ کا نام بھی لے رہا ہے اور اس سے دعا بھی کر رہا ہے اور رحمت اپنے محبوب کے لئے مانگ رہا ہے تو زیرہ کے زبان کو تو اللہ تعالیٰ دھو دیں گے تو اس لئے یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ فضول کوئی سے بچ جائے تو دروشی کا احتمام رکھیں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں